اسلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس 5 سبجیکٹ ہے اسلامیات آپ کی سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر 46 47 اور 48 ان 3 پیجز پر مساقی مدینہ یونٹ کی ریڈنگ دیوی ہے یہ ریڈنگ اچھے سے کر لیجئے گا نیکسٹ را جاتے ہیں سلیبس فائل پر آپ کی سلیبس فائل کا ہے پیج نمبر 10 مدینہ یونٹ کا نام ہے مساقی مدینہ اس معایدے میں ڈیش کی بنیاد رکھی گئے نظامی عدل کی بنیاد رکھی گئے مساقی مدینہ کے قوانین میں ڈیش اور محصولات کا نظام بھی بنایا گیا بیت المال اور محصولات مساقی مائنی اہد نامہ کے ہیں اس تحریر دسول نے مسلمانوں کو منظم کر کے طاقت بخشی مساقی مدینہ میں تمام ڈیش کے لیے اصول بنائے گئے طبقات کے لیے اصول بنائے گئے حضور صلی اللہ میں ایک ڈیش اور ڈیش اکثیت کی حم مالی تھی مدبر اور بارسلائیت ڈیش میں سیاسی تحادت بنانے اور دیگر مالک سے برطاہ کا طریقہ دیا گیا گیا مساقی مدینہ جنگ کی صورت میں مدینہ کی فاضل مسلمانوں مشرقین اور ڈیش کی مشتر کا ذمہ داری تھی یہودیوں کی مشتر کا ذمہ داری تھی مساقی مدینہ دنیا کے ابتدائی ڈیش دستوروں میں سے ایک ہے تحریری دستوروں میں سے ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش اور ڈیش کی پبند تھے حضور اور قوانین کے پبند تھے دور جہالیت میرے معاشرے کی کیا حالت تھی دور جہالیت میرے معاشرے میں جہالت جنگ اور انتشار کا دور دورہ تھا چھوٹے بڑے قبیلوں اور ان کے سرداروں میں لڑائیاں رہتی تھی کسی بات یا کام کے لیے قانون اور حصول بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے گھر محلے شہر ملک اور ساری دنیا کے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے حصول اور قوانین بنائے جاتے ہیں جن پر چل کے معاملات کو آسان اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے مساقی مدینہ کی ضرورت کیوں پیش آئی عرب معاشرے کے بڑھتے ہوئے معاشرتی مسائل کے حل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامعہ قانون مساقی مدینہ ترطیب دیا جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے قبیلوں کے دمیان برسوں پرانی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا مساقی مدینہ کو آج بھی دنیا کے بہترین قانون کیوں کہا جاتا ہے یہ دنیا کا ابتدائی تحریری آئین ہے جس میں تجارت معاشرت سیاست جرائم حقوق و فرائز کے لیے قوانین موجود ہیں آج تک دنیا یہ مانتی ہے کہ ان لکھے ہوئے قوانین میں سے ان لکھے ہوئے قوانین میں اس سے بہتر کوئی قانون ابھی تک نہیں آیا نیکسٹ آرنے پیج نمبر 11 پر سوال نمبر 5 دار علمان کے کیا معنی ہے ایسی جگہ جہاں جنگ و فساد اور ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت نہ ہو اس وقت مدینہ منورہ کو دار علمان قرار دیا گیا سوال نمبر 6 مساقی مدینہ کے فوائد و اسرات بیان کریں مشرقوں یہودیوں نے بھی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمار پر اشبا تسلیم کیا مدینہ میں پہلی منظم اسلامی ریاست وجود میں آئی اسلام کو فروغ ملنا رسم و رواج و رہنسان کے طریقوں میں اسلامی حوت جاگر ہوئی مدینہ کو زبردست دفاعی طاقت بنا دیا گیا سوال نمبر 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں کیا کیا خاص باتیں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبے میں قرآن کے حوالے سے باتیں درد زیر ہیں خوف خدا نیکی اور پرحیزگاری اختیار کی جائے سب سے بڑھ کر صرف تقویٰ ہے ہر کام اللہ کے خوشنودی کے لیے کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کر کے بھلائی کے حق دار بنو اس یونٹ کی بلینکس کی لرننگ کر لی جائے گا اور یہ سیونٹ کو شران سے آپ نے اپنی اسلامیات کی کوپی پر ہوم وقت میں لکھ رہے ہیں تینکیو